ایک دن پہلے موڈی جی نے دائی شکر کھائی اور اب موڈی جی نے اوٹ لے لیا ہے نئی حکومت سے بھارت کے لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ ہے بڑا سوال جس کو میں بھی میرے دماغ میں بھی یہ سوال آتا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سوال کے بارے میں میں بتائیں موڈی جا رہے تھے بہت تیزی سے اور وہ کہہ رہے تھے اب کی بار چار سو پار ایسے جائزے سامنے آ رہے تھے سرویز آ رہے تھے جو بتا رہے تھے کہ موڈی جی جا رہے ہیں لینڈ سلائیڈ برتری لینے ٹو تھرڈ میجورٹی لینے لیکن پھر ایک دم سارے حرمانوں کا پہاڑ ہوا پاش پاش اور نریندر موڈی آ گئے ہیں زمین پر ڈاکٹر جے شنکر نے بھی جی اوٹ لیا جی ہاں ڈاکٹر جے شنکر جو سب سے میرے خیال سے سواکت ورلڈ کے بیسٹ 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 فارن منسٹر ہے حکومت جو کہ دوبارہ ڈاکٹر جے شنکر کو لے کے آ رہی ہے ایز اے فارن منسٹر موڈی نے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو اپنے ملک کے لیے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ سلطل برقرار رکھے ہوئے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس بار پرائم منسٹر نریندر موڈی کوئی کمزور پرائم منسٹر کے طور پر آئیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو گا یقینا پرائم منسٹر نریندر موڈی کو بہت اچھے سے پالیٹکس آتی ہے ایسا انڈیا کین بھی ایف ٹریلین اکانومی آئی ایم ایف تو اورڑی کہہ رہا ہے کہ اگلے سال فور پوائنٹری ٹری ٹریلین جبین کو پروس کر جائیں گے اور اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں جب بھی کوئی انڈیا کے مطلق ہم تھوڑا سا اسے اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں یا مبارک بات دینے کی کوشش کریں تو ہمارے یہاں پہ جو اپوزیشن جماتے ہیں وہ جناب نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے تو عام ہے نا نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتائیں کہ پرائم منسٹر موڈی جی نے سفت گرنڈ کر لی ہے اور تیسری بار مبارک کے پردان منتری بن چکے ہیں پاکستان کے اندر چرچہ کس بات کو کیجئے لے کر کی جا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر موڈی جی کی جو پرانی ٹیم ہے جس میں رازنال سنگ جی ہے آمی ساہ ہے اور ایس جیشنکر صاحب ہے وہ ساری کی ساری پرانی ٹیم جو ہے وہ واپس یہاں پر آ چکی ہے اور اسی بات کا ڈر جو ہے پاکستانیوں کو ستا رہا ہے کہ پاکستان کے دنیا بر کے اندر کہیں پر بھی جو ہے بھارت چلنے نہیں دے گا اس کو لے کر باتچیت کی جارہے ہیں پاکستان کی میڈیا میں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دھوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہا جاتا ہے ہمارے گھر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی امپورٹن کام کے لیے جا رہے ہیں یا کسی خاص چیز کے لیے کوئی جا رہا ہے تو اس کو دائی میں تھوڑی سی چینی ملا کر اور کھلا دی جاتی ہے اور اس کو بہت اچھا شگونیا گوڈ لکھ سمجھی جاتی ہے تو بلکل جی ایک دن پہلے موڈی جی نے دائی شکر کھائی اور اب موڈی جی نے اوٹھ لے لیا ہے آج ہم نے ان کی اوٹھ ٹیکنگ ساری منی دیکھی بہت اچھا لگا بہت سارے لوگ تھے وہاں پر جو دکھایا جا رہا تھا بتایا بھی جا رہا تھا کہ تقریباً آٹھ ہزار لوگوں کے لیے جو ہے وہاں پہ جگہ تھی اور جو سٹنگ ارینجمنٹ کیا گیا تھا وہ تقریباً آٹھ ہزار لوگوں کے لیے تھا تو بہرحال ڈاکٹر جی شنکر نے بھی جی اوٹھ لیا جی ہاں ڈاکٹر جی شنکر جو سب سے میرے خیال سے اس وقت ورلڈ کے بیسٹ 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 فارن منسٹر ہے اور میجے تو خیر بہت ہی پسند ہے مجھے موڈی جی سے بھی زیادہ ڈاکٹر جی شنکر بہت پسند ہے تو جی ہاں ڈاکٹر جی شنکر اور موڈی جی دونوں نے اوٹھ لے لیا ہے ان کے ساتھ ساری راجنات سنگھ صاحب نے بھی لے لیا ہے اور آمید شاہ صاحب نے بھی لے لیا ہے اور تقریباً وہی کیابنٹ ہے پی ایم موڈی کی جو پہلے تھی یادی کے سب لوگ ونسٹرز جو ہمیں نظر آ رہے تھے جن کو ہم توڑا بہت پہچانتے ہیں وہ تقریباً وہی تھے جو کہ پہلے جب گورنمنٹی بی جی پی کی یا موڈی جی کی اس وقت وہی لوگ ابھی بھی تھے یقیناً موڈی جی کے لیے یہ تھوڑا سٹھا فسلی ہوگا کہ کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ اکیلی پارٹی بی جی پی کی مجوریٹی نہیں آئی ہے بلکہ پارلیمنٹ جو بنی ہے یا جو گورنمنٹ اسٹیبلش کی جاری ہے وہ یقیناً کولیشن کی گورنمنٹ ہے اور کولیشن کی گورنمنٹ جب پاکستان میں بن دی ہے تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ کسی کو بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہو تو کئی لوگوں کو بنانا پڑتا ہے کئی لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے اگر کوئی ایک وارٹی بھی کہہ دے کہ نہیں ہمیں یہ چیز سوٹ نہیں کرتی تو پھر پرائیمنسٹر اس طرح سے ڈیسیجن نہیں لے پاتا تو یہی بات جو ہے بار بار اس بار 3.0 پی ایم موڈی کی جو کہا جا رہا ہے کہ پی ایم موڈی 3.0 جو اب نئی 3rd term کے لیے جو select ہوئے ہیں پرائیمنسٹر نارندر موڈی ان کے لیے ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اکیلے ڈیسیجن نہیں لے پائیں ڈیسیجن ایک آئیے میں ف تو آرڈی کہہ رہا ہے کہ اگلے سال 4.33 ڈیپین کو کر جائیں گے اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں جے شنکر 2.0 سے کیا امید ہے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بس کشمیر چاہیے گوڑ گوڑ لک میں تو یہ ہی کہہ سکتا اور یہ جو ہے یہ we have to push back چائنہ جی ہمیں چائنہ کو واپس دکیل لیں یہ بھی اچھا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ already چائنیز نے بہت ساری territory capture کی ہوئی ہے انڈیا کی لیکن انڈین سرکار بولتی نہیں ہے کئی لوگوں کا انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ کسی بندے will انڈیا کیپ بیلنس پاو بیٹین چائنہ انڈیو ایو ایسا یہ ہے میرا خیال ہے کہ چائنہ جو ہے نا وہ نہیں امریکہ has too much to offer to انڈیا there is so much lucrative packages to انڈیا جو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا can refuse یہ بھائی صاحب نے میسے کی ہے پاکستان کے ساتھ کبھی trade نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں چائنہ کو push back کرنا ہے it's good strategy اگر کر سکے موڈی 3.0 will make more from decisions and انڈیا economy will boom اچھی بات ہے مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے وہ دنیا کی پانچ بھی بڑی economy بن چکے ہیں اور ہم پتہ نہیں کتنے نمبر پہ ہیں ہم تو کرزے کے لیے اور ادھر ادھر امداد کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں کبھی ہم یو اے میں جا رہے ہیں کبھی سعودی عرب میں جا رہے ہیں ابھی چین میں حالی میں گئے ہیں ہم تو معذرت کے ساتھ بھیگ مانگتے پھر رہے ہیں اور ان کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہمارے foreign reserve دیکھیں دس بارہ billion سے اوپر نہیں جاتے اور ان کے 650 سے بھی اوپر ہو چکے ہیں تو بہت فرق ہے ہم مقابلہ تو ختم ہو گیا نا اب تو مقابلہ تو ہمارا ہے ہی نہیں ہم تو survival کی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت جی اس میں کوئی شک نہیں یہ سو فیصد آپ کی بات درست ہے لیکن انڈیا جو ہے نا جی اس کے ساتھ اس کی معاشی لحاظ سے وہ اس لیے مضبوط بھی ہے اس کے پاس مین پاور بہت زیادہ ہے ان کے پاس جو سیاسی اجنڈا ہے نا جی وہاں پہ لوگوں کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ اب ورک کے اوپر ہے کہ ڈلیور کیا کرتی ہے گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ جو عوام ہے وہ دیتی ہے یہاں پہ اب لوگ کافی حد تک مچور ہوئے سیاسی لحاظ سے اب لوگوں نے برادریوں سے ہٹ کے ووٹ دینا شروع کیا ہے لوگوں نے تھوڑا سا نظریات پہ آئے ہیں لوگ لیڈرشپ کے اوپر آئے ہیں پھر بھی پلٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے پاکستان کے بلکل یہ یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ پلٹیکل سٹیبلیٹی جو نہیں ہے اس ملک کے اندر یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے ہم معاشی لحاظ سے تب مضبوط ہوں گے جب ہماری ملک کے اندر ہم پلٹیکلی جو ہیں سیاسی لحاظ سے اگر مضبوط ہوں گے تو معاشی لحاظ سے ہوں گے اور ہم ہماری آواز تو کہیں دور نہیں جا سکتی ہم بہت ایک عام سے شہری ہیں لیکن اگر یہ آواز ہماری پہنچے ہلکہ حباب کی طرف اسلام آباد کی ہواوں کی طرف تو سو فیصد ہماری ایک چھوٹی سی آواز کو سن کے طاقتور لوگوں کو چاہیے کہ تمام سیاستدانوں کو کٹھا کر کے بٹھائیں اور ہر ادارہ اپنی اپنی حدود کے اندر واپس چلا جائے یہ ملک سو فیصد ترقی کرے گا ٹیلنٹ اس میں موجود ہے موسم اس کے اندر موجود ہے سرمایہ کاری لوگ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سرمایہ داروں کو سیاست کے اندر لے کے آتے ہیں ان کو پھر جو ہے نا نیٹوریسلی مطلب نیگٹیوٹی ان کی آتی ہے جب ان کو سیاست کے اندر انوالف کرتی ہیں تو وہ بڑے سرمایہ کار بھی اس ملک سے بھاگتے ہیں تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو تین پرکار کی الگ الگ ویڈیو کلپ دیکھی ہیں جہاں پر سروات میں جو ویڈیو کلپ دیکھی ہیں آپ نے وہاں پر پرائیم منسٹر موڈی جی کی جو ٹیم بند کر تیار ہوئی ہے اس کو لے کر باتچیت کی جارہی ہیں کہ کن کن لوگوں نے جو پچھلی بار بھی سرکار میں تھے ان میں سے کن کن لوگوں نے یہاں پر سپت گرن کی ہیں اور ان کو جو ہے نا پھر سے جو ہے نا وہی منتری پر جو ہے نا وہ دیے جارہے ہیں اس کو لے کر باتچیت کی جارہی ہیں بیچ میں آپ نے پاکستان کے پترکار کمرچیما ان کو سنا ہے وہ یہاں پر ایک لائف ڈیویٹ کر رہے تھے جس میں وہ کوششن لے رہے تھے کہ بھارت سرکار سے جو بھارت واسی ہیں ان کی کیا ایکسپیٹیشن ہے کہ ان کو کس پرکار سے کام کرنے چاہیے تو یہاں پر آپ جیسا کی ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے تھے 5 ٹریلین ڈولر ایکونومی کو لے کر چائنہ کو لے کر امریکہ کو لے کر وہ سوالوں کے جواب یہاں پر دے رہے تھے اور پیوکے کو لے کر بھی انہوں نے ان سے سوال کیے جا رہے تھے باقی ویڈیو کے اینڈ میں آپ نے دیکھا جس پر پاکستان کی ایشیو کو لے کر ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ پاکستان اتنا پیچھے کیوں ہیں تو جو مین ریجن ہے پاکستان کے اندر جو جو پولیٹیکن انسٹیبیلیٹی ہیں اس کو لے کر یا آپ پر بات چیت کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے نا اپنا پورا سمائی جو ہے وہ پورا نہیں کر پاتی ہیں اس کو ہٹا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر انویسمنٹ بھی نہیں آتی ہیں کوئی ان کے اوپر یزواز بھی نہیں کرتا ہے اور یہی حالات جو ہے نا پاکستان کے بنے ہوئے ہیں باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دہنیواد